پاکستان کے پیشاور شہر میں پولس لائنس میں بنی مسجد کے اندر دھماکہ ہوا ہے یہ فیدائین حملہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کے جیو لائیو نیوز کے مطابق اب تک 32 پولس کرویوں کی موت ہو گئی ہے 158 لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے اس میں سے 66 لوگوں کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب سے کچھ دیر کے بعد پردھان منتری شہباد سریف گھٹنے ستھل پر پہنچیں گے ایک جسمی دید نے کہا نواج کے وقت مسجد میں ساڑھے پانسو کے قریب لوگ موجود تھے فیدائین حملہ بر بیچ کی ایک لائن میں موجود تھا یہ صاف نہیں ہو سکا کہ وہ پولس لائنس میں پہنچا کیسے کیونکہ یہاں اندر جانے کے لیے گیٹ پاس دکھانا ہوتا ہے پولس نے بتایا کہ مسجد کا ایک بڑا حصہ ڈہ چکا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے ملوے میں کئی لوگ دبے ہیں مسجد کے امام نور الامین کی بھی دھماکے میں موت ہو گئی پاکستانی میڈیا جیو نیوز کے مطابق تحریک اے تالیبان پاکستان نے حملے کی جمعیداری لی ہے حملے کے بعد پاکستان آرمی نے علاقے کو گھیر لیا ہے اس کے قریب ہی آرمی کی ایک یونٹ کا آفیس بھی ہے پولس لائنس میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ بلاسٹ کافی طاقتور تھا اور اس کی آواج دو کلومیٹر دور تک سنائی دی گئی اس علاقے میں تحریک اے تالیبان پاکستان کا خاصہ دب دبا ہے اور پچھلے دنوں اسی سنگھٹن نے یہاں حملے کی دھمکی بھی دی تھی گھٹنا کے بعد کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان میں گھائلوں کو اسپطال لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے سبھی گھائلوں کا علاج پیشاور کے لیڈی ہارڈیں اسپطال میں چل رہا ہے اسپطال کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اتنی جلدی بلڈ ڈونیٹ کرنے اسپطال پہنچیں اس بیچ ملٹری کے ڈاکٹروں کا ایک دل بھی اس اسپطال میں پہنچ چکا ہے پاکستان کی مسجد میں ہوئے دھماکے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی